بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک ریسنٹ ایڈوانسز ہیں ایوریج بلڈ شگر کے بارے میں یہ بھی ڈاکٹر باز کی ریسرچ ہے جیسے پچھل لیکچر میں میں نے باز ریشو بتائی تھی یہ ایچ بی اے وان سی جو ایوریج بلڈ شگر ہے ہماری تین سے چار مینے کی اس کے بارے میں یہ چیز مجھے بھی پہلے پتہ نہیں تھی ہمیں سے بتا تھا جتنی کم ہوگی اتنے بہتر ہے کیوں کم ہوگی یہ سارے اس میں آج بتاؤں گا اور کیسے اس کو آپ نے رکھنا ہے ک سارے اس کے بارے میں آئیں گا یہ اس کو ایوریج بلڈ شگر ہے جو جن لوگوں نے سٹیٹسٹک پڑھی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ سینٹ ایوییشن ہے ایوریج ایسے سینٹر میں لیتے ہیں تو یہ ایوریج بلڈ شگر ہوتی ہے تین سے چار مینے کی سب سے جو ضروری چیز ہے اس میں ہمارے جسم کے لیے سب سے ضرور چیز اکسیجن ہے اکسیجن لنگز کے ذریعے ایک چینج ہوتی ہے اکسیجن آتی ہے کمڑ ایف سیڈ نکلتی ہے اکسیجن کا سب سے پارٹ رول یہ ہے کہ تمام جسم کے جتنے ہیں دل ہے پھپڑے ہیں گردے ہیں آنکھیں ہیں پاؤں ہیں مسئلہ سارے سیل کو فنکشن کرنے کے لیے اکسیجن چاہیے اس کے بعد نیوٹیشن چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکسیجن کے بغیر آپ کی ممبتی آگ بھی نہیں جلتی تو ہمارے جو برن ہوتا ہے میٹرگوزم اس کے لیے اکسیجن بہت ضروری ہے اور تو اکسیجن کون لے کے جاتا ہے اکسیجن لے کے جاتے ہیں ہمارے آر بی سی ریڈ بلڈ سی سیل ان کے ساتھ سپیشل ہے ان کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو ایک ریڈ بلڈ سیل کیونکہ ان میں نیوکلیس بھی نہیں ہوتا اور ان میں مارٹا کونڈریہ بھی نہیں ہوتا اس لیے ان کی زندگی نوے سے ایک سو بیس دن کے برابر ہوتی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ شگر جب خون میں ایک سو دس بیس سے زیادہ ہوتی ہے تو ساری شگر آر بی سی کے اندر چلے جاتی ہے بغیر کسی سیل کے انسولین کے کسی چیز کے بغیر جو خون میں جتنی شگر ہوگی وہ ان کے ذریعے چلے جائے گی یہ سسٹم رکھا ہوئے اس کی وجہ یہ کہا ہے کہ اس آر بی سی کے اندر ہیموگلوبین ہوتی ہے جو کہ اکسیجن کی چار مالی میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان طریقے سے بتا ہوتے ہیں تو یہ بلینز کے حساب سے ہیں ایک آر بی سی کے اندر فرض کریں چار اکسیجن لے جانے کے کیپسٹی ہے تو یہ آر بی سی کے اندر ہے اور اس کو کسی انسولین کی ضرورت نہیں ہے شگر کو آر بی سی کے اندر جانے کے لیے تو جو ہی اس لیے میں کہتا تھا کہ کھانے کے بعد جو بڑی سپائک آتی ہے اس سے بچیں وہ ایچ بی ای ون سی کو ڈسٹرپ کرتی ہے جو سپائک آتی ہے کھانے کے بعد آپ میرا لیکچر نمبر ستارہ ضرور سنیں بار بار سنیں اس سے آپ کی مغربین چار سے نیچے آ جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جو ہی شگر آئی چار میں سے ایک اکسیجن کے ساتھ یہ چپڑ گئی اس کو کہتے ہیں گلائیکیشن یہ ایچ بی ای ون سی ہے اب یہ تین پوائنٹ اکسیجن لے کے جا رہے ہیں ایک مالیکیول اکسیجن سے بانڈ کر دیا ہے اور یہ جو اکسیجن مالیکیول بانڈ ہوئے یہ ار ریورسیبل ہے یہ واپس نہیں ہوگا یہ آر بی سی نوے دن کے بعد سو دن کے بعد جب مر جائے گا تب یہ ختم ہوگا یہ شگر اس سے لیدہ نہیں ہوگی اس کا مطبع ہے کہ پچیس پرسنٹ اس آر بی سی کا افسیجن لے جانے کا فنکشن ختم ہو گیا ہے یہ جگہ بیٹھ گیا یہی گلائیکیشن ہے اسی کو سمجھنا آپنا سب سے زیادہ دوسری ہمارے باڈی کے اندر پروٹل تیرہ سے ستارہ گرام نارمل ہیموگلوبین لیتے ہیں جتنی زیادہ ہیموگلوبین اچھی ہوگی پندرہ ایوریج ہے اتنا ہی بہتر ہوگی تو کیونکہ ہیموگلوبین گلائیکیشن جو ہے وہ ہیموگلوبین کے ساتھ شگر کے چپک جانے سے ہوتی ہے تو اس کا تعلق ہیموگل اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہیموگلوبین جو تھی اس میں سے پانچ پرسنٹ پانچ گرام ناکارہ ہو چکی ہے افسیجن نہیں لے کے جا رہی یہ سمجھ لیں آگے میں آپ کو اور مزید سمجھا ہوگا فرض کریں میری ہموگلوبین چودہ ہے تو پانچ ہے تو چودہ جو میں سے پانچ کل گئے تو باقی جو ہے نو رہ گئی ہے افسیجن لے جانے کیلئے کم ہو گئی ہے چھتیس پرسنٹ کم ہو گئی ہے پانچ گرام پندرہ پرسنٹ کم ہو گئی ہے چھتیس پرسنٹ یہ اس کا ہے اور افسیجن جیس میں نے بتایا تھا کہ یہ بچوں کی بیماریاں ہیں ای ڈی ایچ جتنی ہیں یہ افسیجن کمی سے شروع ہوتی ہے تمام بیماریاں اس کے بعد انفلمیشن بھی در سے سٹارٹ ہوتی ہے اسکیمیا ہارٹ اٹیک بھی سی ویسے ہوتا ہے کہ خون میں کیا افسیجن جاتی ہے خوراک جاتی ہے تو سب سے پہلے افسیجن پھر خوراک آتی ہے ویٹامن منرل وغیرہ یہ دیکھیں یہ بیماریاں آپ پڑھتے جائیں یہ بڑھوں کی ہیں اور یہ بڑھے بچپن دماغ خاص کر الزائمر بولنے کی بیماری یاداش کی بیماری یا اٹیک یہ ساری بیماریاں لنک ہیں اکسیجن سپلائی جو ہوتی ہے ایچ بی ای وانسی بڑھے گی آپ کی یہ بیماریاں شروع ہو جائیں گے آپ کو اچھا سگنفکنس کی کیا ہے وہ یہ بیس میں نے آپ کو بتا دیا ہے بھی ڈاکٹر بوس کہتی ہے کہ بیسٹ جو ہے آئیڈیال ان کے اپنی فور پوائنٹ سکس ہے تو فور پوائنٹ فائر سے اوپر ایچ بی ای وانسی نہیں جانی چاہیے فور پوائنٹ فائر کا م آپ کی بلڈ شگر آئے وہ اس کو نارمل سمجھ رہی ہیں چار ہوگی اٹھا سٹھ بلڈ شگر آئے گی تو چار ہوگی یہ ان کا ڈیفرنس ہے یہ لیکچر بھی ان کا پانچ ہوگی تو ستانوے گلک ہو جائے پانچ کا مطلب یہ دیکھیں آپ ڈاگرام میں پانچ مالیکیول اکسیجن کے کم ہو گئے ہیں اس کا مطلب اگر دس گرام ہیموگلوپین تھی تو پانچ گرام ہیموگلوپین آپ کی اکسیجن نہیں لے کے جاری ہے اکسیجن کم ہو گئی ہے آپ کو ابھی بیماریاں شروع ہو جائیں گی چھے کا مطلب ہے یہ دیکھیں چھے پوائنٹ اکسیجن کے کم ہو گئے ہیں سات کا مطلب ہے سات پوائنٹ اگر ہیموگلوپین دس ہے تو ستر پرسنٹ اکسیجن لے جانے کی کیپسٹی کم ہو گئی ہے آپ کی یہی نئی سرچ ہے یہی نئی چیز ہے آٹھ کا مطلب آٹھ پوائنٹ ختم ہو گئے ہیں آپ کے نو کا مطلب نو ہیں تو اس کی فرض کریں چھے کا مطلب ہے کہ فورٹی تری پرسنٹ تیر تالیس پرسنٹ اکسیجن لے جانے کی کیپسٹی آپ کے خون کی کم ہو گ ہے سات کا مطلب ففٹی پرسنٹ آٹھ کا مطلب ففٹی سیون پرسنٹ نو کا مطلب دس کا مطلب اکتر پرسنٹ اکسیجن نہیں جا رہی اب بیماریاں شروع ہوں گے اب آپ کے پرابلم شروع ہونے شروع ہو جائیں گے تو پانچ چار تک کا مطلب ہے کہ پینتیس پرسنٹ ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے پینتیس پرسنٹ ہو جا رہی ہے پرابلم نہیں آئے گا تو نوے پرسنٹ جو بیماریاں ہیں ٹاپ ٹن ڈیز وہ ہیموگروبین جتنی زیادہ ہوگی ہے ایچ بی اے ون سی اسی ویسے پیدا ہوتی ہیں تو کیا کہتی ہے بعد وہی جو میں بتاتا رہا ہوں کیٹو کے کار پچیس گرام سے کم کریں کیٹو کریں تو دو ٹیم کھانا کھائیں دن کے ٹیم کھائیں سورج کی روشنی میں کھائیں نیند لیں دس بجے ہر حال میں سو جائیں سو پانچ بجے تک اس کے بعد نہ جا گئیں ایکسرسائز کریں ویڈ ٹریننگ سب سے پہلے پھر اچھی پھر واق تو اپنی ایموگروبین پانچ سے کم رکھیں اور ہر چھے مینے بعد اپیٹ کریں پچاس سا سے کر اوپر ہیں پھر آپ چھے تک لے جا سکتے ہیں پچاس سا سے نیچے تمام حضرات جتنے ہیں شگر ہے یا نہیں ہیں پانچ سے نیچے رکھیں یہ پیسے دفعہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو یہ تین کھانے ہیں لنچ چھوڑ دیں آپ بریک فاسٹ ہے ان کو قریب کرتے جائیں نزدیک چھے بجے کرتے ہیں پھر آٹھ بجے کریں نو بجے کریں وہ شام کا تک لے ہیں ایک طریقہ یہ ہے یہ ساری ڈاکٹر بہت کی بکس ہیں یہ جو میلی مول میں آ رہا ہے اس کے لیے میں نے کنورشن ٹیبل دے دیا یہ آپ دیکھ لیں یہ پھر سمجھ لینا یہ بہت اپارٹنٹ ہے آگے جو میں کیڈن ڈیزیز کے لیکچر شروع کر رہا ہوں منڈے سے انشاءاللہ پورا یہ سٹیج ون سے لے کر ریوائیب دا ڈیٹیل میں ٹیسٹ سارے بتاؤں گا لیکچر ہوں گے اس میں اس کا رول بہت زیادہ ہے اس لیے میں نے آپ کو پہلے وہ دو بتائیں ابھی آپ انشاءاللہ گردے فیل جو کرونک ڈیزیز ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ سیریز شروع ہوگی لیکچر کی اگلے ہفتے سے اچھا جی اللہ حافظ